بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے قرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چلیے آج ہم بنائیں گے کوکو نٹ کی برفی جب ہم لوگ مکس مٹھائی مگواتے ہیں گھروں میں تو اس میں کوکو نٹ برفی کے کچھ پیسز ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں کھانے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کس طرح بنی رہی ہے تو چلیے آج میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بہت سمپل اور بہت ہی مزے دار طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے جو لوگ میری طرح کوکو نٹ لے رہے ہیں ان کے تو مزے ہونے والے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو بس ایک لائک دینا ہے اپنے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین رکھائیں میں نے چولے پر اس میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر گھی آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اور میں ڈیڈ کپ اس میں ڈال رہی ہوں کرشٹ کوکو نٹ جو بازار سے بڑا آسانی سے مل جاتا ہے تو بس یہاں کوکو نٹ کو فرائی کریں گے لو فلیم پہ فلیم کو میڈیم یا ہائی کی طرف لے کے نہیں جانا کیونکہ ہم نے گھی میں اس کو روست کرنا ہے لو فلیم پہ اور تیز رہا فلیم تو جل جائیں گے اور بالکل ہی شیپ لیس اور ٹیسٹ لیس ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے اس کو لو فلیم پہ ہی بھوننا ہے اس کا ہلکا سا کلر وائٹ سے آف وائٹ کی طرف ہو جائے تو اس میں بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو یہ دیکھئے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ سے آف وائٹ کی طرف چلا گیا ہے اور خوشبو بڑی کمال کی آ رہی ہے اس ٹائم پہ تو بس اس کو تقریباً میں نے چھے سے ساتھ منٹ بھوننا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دودھ دودھ بھی اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ہم نے کوکونٹ لیا ہے یعنی کہ ڈیڑھ کپ میں اس میں دودھ ڈالوں گی دودھ کچھا ہو یا ابلاؤا ہو کوئی بھی لیا جا سکتا ہے اور یہاں جو ہے فلیم کو آپ لو سے میریم کی طرف لے جائیں اور جب تک دودھ خوشب نہ ہو آپ نے اس میں مسلسل چمچ لاتے ہوئے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن ریزرٹ آپ کو بڑے اچھے ملنے والے ہیں انشاءاللہ تو دیکھئے دودھ جو ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اس میں اور کوکونٹ بے جو ہے نا وہ پھولا پھولا لگ رہا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ڈرائی ملک پاوڈر کیونکہ میں اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کھویا استعمال نہیں کر رہی تو کھویا کا فلیور دینے کے لیے میں اس میں ڈرائی ملک پاوڈر استعمال کر رہی ہوں نیڈو کے جو دو ساشے ملتے ہیں چھوٹے والے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں جو کہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر ان کا وزن ہوگا تو یہاں پر ہم اس کو پکائیں گے اور پھر ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ چینی تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بس اب اس کو میڈیوم فلیم پر پکانا ہے چینی ابھی اپنا مویسچر چھوڑے گی اس میں تو یہ جو ہمارا کوکو نٹ ہے وہ جنڈنا شروع ہو جائے گا آپس میں تو بس اس کو آپ مسلسل چمچ ہلاتے رہیں پکاتے رہیں چینی کی وجہ سے تھوڑا سا دودھ بھی اس میں لیکوڈی سا ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو بس پکاتے رہنا ہے میڈیوم فلیم پر ہی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور یہ جنڈنے بھی لگ رہا ہے دیکھئے چینی کی مٹھاس کی وجہ سے یہ سٹکی ہو گیا ہے تو اب تھوڑا سا اس کو کلر دیں گے تو میں نے اس میں دو سے تین ڈروپس ڈالے ہیں فوڈ کلر کے پنگ کلر کے اور میں اس میں مکس کر دوں گی کلر آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بیوی پنگ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے تو دیکھیں آپ کہ یہ کتنا سٹکی ہو گیا اور پین کو چھوڑنے لگ رہا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا پکانا اس کو زیادہ پڑے گا لیکن آخر میں آپ کو ریزلٹ بڑے کمال ملیں گے بہت مزیدار یہ برفی بن کے ریڈی ہوئی تھی تو بس اب یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو سٹ کریں گے کسی بھی بلیٹ میں کسی بھی برتن میں اس برتن کو گریز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اس کو سٹ کر لیں آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ میں سٹ کریں چاہیں تو سکوئر شیپ میں سٹ کریں تو میں نے اس کو سکوئر شیپ میں سٹ کیا تھا کیونکہ برفی کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا اسی شیپ میں ہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو سکوئر شیپ دینے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہوں اب یہ گرم ہے کافی تو فٹا فٹ سے سیٹ ہو جائے گا جیسے یہ تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ سٹک ہو جاتا ہے جمنے لگ جاتا ہے تو بتائیں میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پہ ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے انشاءاللہ میرے چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا خاص طور پر بگنرز کے لیے میرا چینل کسی ولیسنگ سے کم نہیں ہے کیونکہ میں بہت ہی بجر فرینڈلی ریسپیز جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہوں تو جی برفی کو ہم نے سیٹ کرنے کے بعد ایک سے دیت گھنٹا میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیا تھا زیادہ اچھے ریزلٹ کے لیے آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ریسپی ڈال کرنے کے لیے مجھے اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہی سیٹ کرنا پڑا پھر بھی آپ دیکھیں کتنے اچھے ریزلٹس ہیں اور کتنے مزے سے پیس جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے تو میں نے ان کو لائننگ میں سیٹ کر دیا تھا تو تھوڑا سا پستہ لے کے میں نے اس کو باریک باریک کاٹ کے اوپر سیٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے سویٹ کوکو نڈبی اوپر سپرنگکل کر دیا تھا تو دیکھیں کتنے زبردست لوک ہے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں اندر سے یہ دیکھیں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے گھر پہ بنایا ہے کیونکہ یہ ہلوائی کی بنی ہوئی مٹھائیوں سے بلکل بھی کم نہیں ہے بلکہ اچھا فلیور ہے کیونکہ ہوم میڈ is the best تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی ضرور بتائیے گا اور کومنٹ میں ضرور اظہار کیا کریں اپنی رائے کا تو چلیے چلتی ہوں آج کی لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ